اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کی ایک نئی ویڈیو میں ناظرین اکرام آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے مہانہ برکہ اکاؤنٹ مہانہ برکہ اکاؤنٹ جو ہے یہ البرکہ بینک پاکستان کا سیونگ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر حلال پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں البرکہ بینک ایک اسلامی بینک ہے جس نے پاکستان کے اندر دو ہزار دس سے اپنا آپریشن جاری رکھا ہوا ہے ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ البرکہ مہانہ برکہ اکاؤنٹ کے کی فیچرز کیا ہیں اس کے اوپر بینک آپ کو پروفٹ کیا دے رہا ہے اور اس کے علاوہ کون کون سی سرویس آپ کو فری ملتی ہیں اور کون کون سی سرویس کے بینک آپ سے چارجز چارج کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے وقت زائے کی بگر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مہانہ برکہ اکاؤنٹ آپ کو آپ کی انویسمنٹ کے اوپر منتلی پروفٹ دیتا ہے یہ اکاؤنٹ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جیو کے لو ارننگ پیپل ہیں یا پھر میڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں جو کے اپنی جو انویسمنٹ ہے اس کے اوپر پر منت پروفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کے حلال بھی ہو تو البرکہ مہانہ برکہ اکاؤنٹ جو ہے یہ آپ کے لیے ایک اچھی آپشن ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر انویسٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس کے کی فیچر جانا ضروری ہیں تو یہاں پر میں مور ڈیٹیل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہمیں اس کی مزید ڈیٹیلز یہاں پر نیچے مل جاتی ہیں اب پروڈیکٹ فیچر کو ڈسکس کریں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہے کہ یہ اکاؤنٹ آپ دس ہزار روپے سے اوپن کر سکتے ہیں اور اگر جب آپ کا بیلنس دس ہزار روپے ہوگا تو بینک آپ کو اس کے اندر ایک اچھا ریٹن بھی دے گا جو کہ بینک نے یہاں پر لکھا ہوا ہے پروفٹ بھی کلکولیٹڈ اندر ڈیلی بیلنس اس اکاؤنٹ کے اندر جو پروفٹ آپ کو دیا جائے گا وہ آپ کے سلاحب کے مطابق ڈیلی بیلنس کے اوپر کلکولیٹ کیا جائے گا جس سلاحب میں بھی آپ فال کر رہے ہوں گے اور منتھ ہینڈ کے اوپر آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ بینک آپ کو ای سٹیٹمنٹ 24x7 فون بینکنگ انٹرنیٹ بینکنگ ایڈ موبائل بینکنگ ایپ وغیرہ کی سرویسز بھی دیتا ہے ادھر فسائلٹیز پر دیکھیں تو اس میں بینک آپ کو پی آڈر ایس ایم ایس الارڈ جس بھی لے گا اس کے اندر بتائی کی تمام چیزیں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے لیکن ہولڈ میل فسائلٹی کا مطلب یہ ہے کہ بینک جیسے گاہے بگاہے کچھ لیٹرز وغیرہ لیٹر آف تھینکس ہو گیا پرموشنل میسیجز یا لیٹرز وغیرہ ہوں گے آپ کو بھیجتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کے پتے پر نہ آئیں تو آپ یہ فسائلٹی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فری پرسنل ایکسیڈنٹل اینڈ کیش ویڈرال تکافل کوریج بینک آپ کو دیتا ہے جس کے اندر پرسنل ایکسیڈنٹل کوریج جو پرمنٹ ڈیسیبیلٹی ہے اس کی شکل میں آپ کی ایکچول کوریج ہوگی یا پھر آپ کی دس لاکھ روپے تک اس کے اندر تکافل کوریج ہوگی اور کیش ویڈرال ایٹی ایم سے ذریعہ ہو یا آور دی کاؤنٹر یا بینک کے اندر سب کیش لے کر نکلیں اور خدا نہ خواہ تک وہ حاصل ہو جاتا ہے تو بینک آپ کو ایکچول کوریج دیتا ہے یا پھر میکسیمم تیس ہزار روپے تک کی آپ کو کوریج دیتا ہے تکافل کی لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ کے ایکاؤنڈ میں لاسٹ منت کا جو ایوریج بیلنس ہے وہ پچیس ہزار روپے سے زیادہ ہونا چاہیے ٹارگٹ مارکٹ کی بات کریں تو اس کی ٹارگٹ مارکٹ سیلڈٹ انڈیویجولز ہیں یا پھر سیلڈ ایمپلائیڈ انڈیویجولز ہیں شریعہ بیسیس کے اوپر یہ ایکاؤنڈ کام کرتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ البرکہ بینک پاکستان یہ ایک فل فلیج مکمل اسلامی بینک ہے مہانہ برکہ ایکاؤنڈ یہ اسلامی کنسپٹ مداربہ کا اس کے اوپر کام کرتا ہے جو کہ ایک پارٹیشپ کا کنٹریکٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک پارٹی پیسہ دیتی ہے اپنی ایکسپٹیز کے ذریعے سے جو پیسہ دیتے ہیں ان کو ہم کسٹمر یا ربول مال کہتے ہیں اور جو اس پیسے سے کماتے ہیں اس کو ہم مدارب یا پھر بینک کہتے ہیں اب اس کے تھوڑے سے ایف ایکیوز ہیں جہاں میں نے ایف ایکیوز پر کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے ایف ایکیوز اس اکاؤنٹ کے اوپن ہو گئے ہیں جس کے اندر بہت سارے چیزیں تو آپ سے ڈسکس کر لی گئی ہیں جو کہ نئی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹ آپ صرف پی کی آر کرنسی میں اوپن کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے کوسٹن نمبر تری ہے یہ آپ صرف پی کی آر کرنسی میں اوپن کر سکتے ہیں مینیمم آپ کو دس ہزار پر اس اکاؤنٹ کو اوپن کرانے کے لیے ریکوائرڈ ہے اس اکاؤنٹ کے اوپر بینک اکاؤنٹ مینٹیننس چارجز نہیں لیتا کیونکہ اکاؤنٹ مینٹیننس چارجز کارڈنا بیسیکلی کسٹمر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس طرح اسلامی بینک جو ہوتے ہیں وہ اپنے کسٹمر کے اکاؤنٹ سے لو بیلنس ہونے کی شکل میں یہ لو بیلنس چارجز جو ہیں جس کو اکاؤنٹ مینٹیننس چارجز کہتے ہیں وہ نہیں کارڈتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ویڈرال ڈپوزٹ ویڈرال کے لیمٹ کی بات کریں تو بینک آپ کو اس کے اندر لیبرٹی ہے اس کے اندر آپ کو آزادی ہے کہ آپ جتنی چاہیں ویڈرال کریں جو آپ کی نیڈ ہو جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہو آپ نکلوا سکتے ہیں اس کے علاوہ پیسے جمع کرانے اور نکلوانے کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی آپ کے اوپر اس میں رسٹکشن نہیں ہے آگے چلتے ہیں تو آگے ہے البرکہ مہانہ برکہ اکاؤنٹ کیا جائنٹلی اوپن کر سکتے ہیں تو جی ہاں بالکل آپ اس کو جائنٹلی اوپن کر سکتے ہیں مہانہ برکہ اکاؤنٹ آپ کو کمپلیمنٹری تکافل کورج جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا جس کے اندر ایکسیڈینٹل آپ کی اور ڈیسیبیلٹی کی تکافل کورج ہے اور اس کے علاوہ آپ کی کیس کی کورج بھی ہے جو کہ آپ کی ایٹی ایم کے اوپر ٹرانزیکشن سے یا پھر اوپر دی کاؤنٹر ٹرانزیکشن کی ہے جو کہ آپ کو پچیس ہزار روپے لاسٹ منت کا ایوریج بیلنس منٹین کرنے پر ملتی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اور نیچے چلتی ہیں تو اس کا سٹرکچر بھی میں نے آپ کو بالکل بتا دیا ہے کہ یہ مداربہ بیس ہوتا ہے ہاں جی تو مداربہ بیس ہونے میں ہماری پروفٹ شیرنگ ریشو اس کے اندر کیا ہوتی ہے ربب المارور مدارب کے درمیان تو اس کے اندر بینک کا شیر 50% ہے اور گسمار کا شیر بھی 50% ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک آپ کے پیسے سے جتنا بھی کمائے گا اس کا 50% آپ کا ہوگا اور 50% آپ سے بینک شیر کرے گا تو کیا اگلا سوال اس کے اندر یہ بنتا ہے کہ کیا بینک آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی گرنٹی کرتا ہے پروفٹ تو بالکل گرنٹی نہیں کرتے کیونکہ اسلامیک بینک ہے آپ کا جو بھی ایکچول پروفٹ آئے گا اندر کے اندر وہ ہی آپ سے شیر کیا جائے گا تو بینک آپ کو اس کا ایکسپیکٹڈ تو بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایکسپیکٹڈ ریٹن کیا ہو سکتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بیسٹ آن داب تریویس مانس پروفٹ ریٹ جو بینک نے پچھلے کچھ ماہ کے اندر پروفٹ دیا ہوتا ہے ان کو بیسٹ بنا کر بینک آپ کو ایکسپیکٹڈ ریٹ تو آفر کر سکتا ہے لیکن کنفرم ریٹ کبھی بھی آفر اسلامیک بینک نہیں کرتے ہیں ویڈھولڈن ٹیکس کی بات کریں تو آپ فائلر ہیں تو آپ کو ویڈھولڈن ٹیکس پروفٹ پندرہ پرسنٹ چارج ہوگا اگر اب نان فائلر ہیں تو آپ سے تیس پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس ویڈھولڈن ٹیکس پروفٹ کاٹ لیا جائے گا اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اس کے اندر بینک آپ کو بہت ساری سرویسز دے رہا ہے جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد زکاعت کیا ان اکاؤنٹ کے اوپر اپلی کیبل ہوگی کہ نہیں جی ہاں بالکل زکاعت ایس پر لا اپلی کیبل ہوگی تو اس سے بچنے کے لیے آپ سیز ایٹ فپٹی کا فارم بینک میں دے سکتے ہیں جس سے کہ بینک آپ کے اکاؤنٹ سے زکاعت نہیں کھاٹے گا تو یہ جی بہت سارے کچھ سوالات تھے جس کے اندر امید ہے کہ آپ کے تمام جو بھی ذہنوں میں سوال پیدا ہوئے ہوں گے اس کا جواب آپ کو مل گئے ہوں گے تو یہ آگے بڑھتے ہوئے جی ہمارے پاس کی فیکس سٹیٹمنٹ آگئی ہے اس اکاؤنٹ کی یہ مہانہ بڑھ کے اکاؤنٹ اس کے اندر میں نے ہائیلیٹ کر دیا ہے تو یہ پی کر کرنسی میں آپ صرف اوپن کر سکتے ہیں انیشل ڈیپاورٹس دس ہزار ریکوائیڈ ہے بیلس رکھنے کی کوئی شرط نہیں ہے اور اس کے اندر بینک نے آپ کو چھے شہرے پر کتنا پروفٹ بنا ہے تو تھوڑا سا اور نیچے آئیں تو مہانہ برکہ اکاؤنٹ کے یہ کچھ مزید ہیں کیش کے آپ کے کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہیں لیکن ایڈر بینک ایٹی ایم یوز کریں گے تو تیس روپے چوالیس پیسے آپ سے کاٹے جائیں گے ایس ایم ایس کے آپ کے چارجز ون فیپٹی روپیز پر منت ہوں گے اس کے اندر یہ ڈیویٹ کارڈ کے چارجز ہیں جو ڈیویٹ کارڈ آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے چارجز آپ سے کاٹ لیے جائیں گے چیک بک اس کے اندر دس روپے پر لیف کے حساب سے آپ سے چارج ہوں گے چیک سٹاپ پیمنٹ کرائیں گے تو ساڑھے تین سو روپے پر چیک ہوں گے اور اگر آپ ایک ہی ریکویسٹ کے اندر ایک سے زیادہ چیک سٹاپ پیمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے چارجز ایک ہزار روپے پر ریکویسٹ ہوں گے اور بینکر چیک یا پی آٹر بروائیں گے تو ایک سو پچیس روپے آپ سے اس کے چارج کیے جائیں گے سٹیٹمنٹ ڈوپلیکیٹ لیں گے تو آپ سے پینتیس روپے اس کے چارج کیے جائیں گے تو یہ کچھ چارجز کی لسٹ تھی اس اکاؤنٹ کی یہ کچھ مزید ٹرمز ایک کڈیشن ہے جو کہ آپ کو جاننا ضروری ہیں ضرور ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجے کیے کیونکہ اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے آپ کو اس کے اوپر سائن کرنا لازمی ہے جب تک آپ کی فیکس سٹیٹمنٹ کے اوپر سائن نہیں کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا تو اب ہم اس کے پروفیٹ ریٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس اکاؤنٹ کے اندر جو پروفیٹ ہے وہ بہت ہی بینک نے کم اناؤس کی ہوئے ہیں یہ مہانہ برکہ اکاؤنٹ کے پروفیٹ ایٹ آپ کے سامنے سکرین پر ہیں جن کو کہ ناؤس لیبز میں ڈیوائیڈ گیا گیا ہے اس اکاؤنٹ کے اندر بے شک پروفیٹ آپ کا ڈیلی بیسس کی اوپر ہے لیکن منتلی پی آؤٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہے تو اب ہم اس ریٹ پر تھوڑی سی نظر ڈال لیں گے اس طریقے سے کہ اگر آپ اس اکاؤنٹ کے اندر پانچ لاکھ روپیہ اب میں نے ایک لاکھ روپیہ لکھ کر اس کو ساتھ شہرے پانچ سے ملٹی فلائی کیا تو یہ آپ کا ریٹ پنجھتر سو روپیہ ایک لاکھ کے اوپر آپ کو ایک سال کا پنجھتر سو روپیہ پروفیٹ آیا ہے پر منت کے لیے ہم اس کو بارہ پر ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کا پر منت پروفیٹ چھ سو پچیس روپیہ ہے اب اس میں سے ٹیکس بھی کٹ رہا ہے تو ہم اس میں سے پندرہ پرسنٹ فائلر کا ٹیکس کٹ لیتے ہیں جب ہم چھ سو پچیس روپیہ میں سے پندرہ پرسنٹ جو آپ کا فائلر کا ٹیکس کٹتے ہیں تو آپ کا جو نیٹ پروفیٹ ہے وہ پانچ سو اکتیس روپیہ پچیس پیس ہے یعنی کہ پانچ سو اکتیس روپیہ آپ کو ملیں گے آگر آپ نے ایک لاکھ روپیہ اس اکانڈ میں نیویسٹ کیا ہے پر منت تو یہ بہت ہی کم پروفیٹ ہے لیکن اگر آپ نے اس اکانڈ کے اندر دس لاکھ یعنی سے زیادہ کی ایمونٹ جمع کر رہی ہے تو آپ کا پروفیٹ ریٹ آٹھ ایشاریہ تیس پرسنٹ ہو جاتا ہے تو سپوز کرتے ہیں کہ اگر دس لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہوں تو اس کو آٹھ ایشاریہ تیس کے ساتھ ہم اس کے ریٹ نکالتے ہیں تو آپ کا پروفیٹ آیا ترہاسی ہزار پرسال کا اس کو بارہ پر ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کا ایک مہینے کا پروفیٹ آ جائے گا جو 6916 روپیہ اور فائلر کا ٹیکس اگر ہم اس میں سے مائنس کر دیں تو آپ کا جو نیٹ پروفیٹ آفٹر ٹیکس وہ 5889 روپیہ 5879 روپیز آ جائے گا ایک مہینے کا دس لاکھ روپیہ کی انویسمنٹ کے اوپر یہ پروفیٹ ریٹ بلکل بھی اٹریکٹیو نہیں ہے لوگ اس کی طرف بلکل نہیں آئیں گے البرکہ بینک پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے پروفیٹ ریٹس کے اندر تھوڑا سا امپروومنٹ لائیں اپنی انویسمنٹ کو بہتر جگہ پر انویسٹ کریں تاکہ ریٹرن جتنا زیادہ آئے گا اتنا ہی کسٹمر کو زیادہ شیئر جائے گا تو اسے کسٹمر آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا تو ناظرین اکرام یہ تھی ماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے البرکہ بینک کے البرکہ مہانہ برکہ اکاؤنٹ کو ڈسکس کیا ڈیٹیل کے ساتھ یہ ایک چیکنگ اکاؤنٹ ہے آپ جتنی مردی چاہیں اس کے اندر ٹرانسکشنز وغیرہ کر سکتے ہیں بینک آپ کو علاو کرتا ہے ناظرین اکرام اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں اب میں آپ سے اجازہ چاہوں گا اگلے ویڈیو تک کیلئے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور حلال وزکمانے کے توفیق اطاف فرمائے آمین سمامین پاکستان زندہ باد